سواغت ہے آپ کا دوستو آج 21 جولائی کی بیہار بلیٹن میں آج ہو چکا ہے 21 جولائی تو آج پورے بیہار کی ٹاپ خبرے لے کر آئے ہیں آپ کے لئے ٹاپ ٹین خبریں تو ایسے میں اگر آپ بھی بیہار کی خبروں سے انٹریسٹ رکھتے ہیں تو آپ ہمارے سال بنے رہیں خبر شروع کرنے سے پہلے آپ کے لئے ایک جروری سوچنا ہے کہ KDB Live کا اپ آ چکا ہے آپ KDB Live اپ کے مادم سے پورے بیہار کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں KDB Live اپ میں بیہار کے کسی بھی خبر کو ایک منٹ سے بھی کم سمیمے دیا جاتا ہے اس اپ کو انسٹرول کرنے کے لئے پلیسٹور میں جائیے سرچ کیجئے KDB Live آ جائے گا اس کو انسٹرول کیجئے اور پورے بیہار کی خبروں کو دیکھیں تو چلے چلتے ہیں خبروں کی اور ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ یوگی سرکار کے نیم پلیٹ لگانے والے فیصلے کے خلاف مسلم سنگڑھن کوٹ جانے کی تیاری کر رہا ہے مسلم سنگڑھن جمعیت علماء ہند نے اتر پردیس سرکار کے فیصلے کے خلاف کوٹ جانے کی بات گئی ہے جہاں جمعیت علماء ہند نے کہا کہ دھرم کی آر میں نفرت فیلانے کی کوسس کی جاری ہے دراصل یوگی سرکار نے کوری آترہ کے دوران اس روٹ کی خانے پینے کی دکانوں پر دکانداروں کے نام کے ساتھ نیم پلیٹ لگانے کا آدیس جاری کیا ہے جہاں سرکار کے اس آدیس کے بعد پورے دیس میں اس کو لے کر کے بیواد چھر گیا ہے اور سیاست بھی خوب ہو رہی ہے جب مسلم سنگڑھن جمعیت علماء ہند اب اس مسئلے کو لے کر کے اس فیصلے کو لے کر کے شنوطی دینے کا فیصلہ کیا ہے جمعیت علماء ہند نے اس آدیس کو بھید بھاوپورن اور پھر سمپردائک بتاتے ہوئے سبھی قانونی پہلوں پر ویچار کرنے کی بات گئی ہے اس کو لے کر کے دلی میں آج بری بیٹھک بلائے گئی جمعیت علماء ہند نے کہا کہ اس کی لیگل ٹیم اس آدیس کے قانونی پہلوں پر ویچار کر رہے ہیں مسلم سنگڑھن نے کہا کہ اس فیصلے سے سمیدھان میں نہیت مولک ادھکاروں کا ہنن ہوتا ہے بیہار کے سیاسی گلیاروں سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ پورنیا کے روپولی سے نو نرواچیت نردلیہ بیدھائک شنکر سنگھ نے مکھے منتری نیتیس کمار میں اپنا بھروسہ جتایا ہے اور جیریو کو سمرتن دیا ہے جی ہاں روپولی کے نو نرواچیت بیدھائک شنکر سنگھ نے نیتیس کمار میں اپنی آستہ جتا دے ہوئے کہا کہ مکھے منتری نیتیس کمار وکاس پروس ہیں اور ان کے نیترط میں بیہار لگتار آگے بڑھ رہا ہے جب بیہار میں کافی تیجی سے کام ہو رہا ہے یہ مکھے منتری نیتیس کمار کا ہی کمال ہے لہٰذا وہ جنتا دل یوناٹیڈ کا اپنا سمرتن دیتی ہے گوھر طلب ہے کہ حال ہمیں سمپن ہوئے روپولی بیدھائک شنکر سنگھ نے اپنے نکٹم پرتیزندی جیریو کے کلاندھر منڈل کو مات دی تھی وہی پر آر جری پرتیاشی بیما بھارتی تیسرے نمبر پر تھی اتر پردیس میں کھانے پینے کے دکانوں پر نیم پلٹ لگائے جانے کو لے کر یہ پرونیا سانسط پپو یادب نے برا بیان دیا ہے جب پرونیا سانسط پپو یادب نے کہا کہ یوگی اور عدیتینات اور نردر موڈی کی بیچ بیباد میں دلیت پیرت جنتا پیس رہی ہے انہوں نے اس پرساشنک آدیس کو واپس لیتے ہوئے سی ام یوگی کو اویلم پد سے ہڑا دینے کی مانگ کی ہے جب پپو یادب نے کہا پردان منطری نردر موڈی اور یوپی کے مکہ منطری آدیتینات کے بیچ ہندو سمراتھ بننے کے لرائے چل رہی ہے جب دلیت آدیواسی اور مسلم پیس رہے ہیں جب دنیا بھر کے آنوخے آنوخے نردر یہی لیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کا یہ عدیس کی دکانوں پر دکاندار اپنا نام پلٹ اور پھر اپنا ڈیٹیل چپکا ہے بلکل بھی یہ غلط ہے پپو یادب نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ جو کل جائیں گے وہ آج ہی چلا جائیں جب موڈی جی اس میں لیک مت کریے یوگی کا یہ نردنے پوری طریقے سے سب ادھان اور پر لوگ تنتر ویرودی ہے جب وہ اپنے آپ کو کانون سے اوپر سمجھتے ہیں مانتے ہیں کہ جو بات موہ سے نکل گئی وہ کانون ہو گیا خود کو ہٹلر سے بھی اوپر دیکھتے ہیں جب میری سیدھی مانگ ہے کہ اس نردنے کو ہر قیمت پر واپس لینا چاہیے پپو یادب نے ہندوستانے وام مورچا کے سپری موڑ کیندر منتری جیتن رام مانجی اور پھر لوچپا رام ملاس کے عدد چراغ پاسوان سے سیحوک کی مانگ کی ہے جہاں حالانکہ دونوں نے تا یوپی پرکرن پر اپنا رخ پہلے ہی اسپسٹ کر چکے ہیں جیتن رام مانج نے کہا ہے کہ دکانوں پر نیم پلیٹ لگانے میں کوئی دکت نہیں ہے جبکہ چراغ پاسوانی سے غلط بتایا ہے حلسطین کا جھنڈا پہرانے اور رکھنے کو لے کر کے بیہار کے گیا میں پرارتھمے کی درج ہوئی ہے پرارتھمے کی میں چار کو نامزد اور پھر پانچ پانچ اگیاد کو آروپید بنا گیا ہے یہ فیار درج کر کے گیا پولیس اس شرارتی تطوں کی تلاس میں جنگئی ہے یہ معاملہ محرم جلوس کے دوران سامنے آیا ہے جب بیہار کے گیا میں فلسطین کا جھنڈا پہننے اور پھر اپنے پاس رکھنے کو لے کر کے پرارتھمے کی درج کی گئی ہے درج پرارتھمے کی میں چار کو نامزد اور پانچ پانچ اگیاد کے خلاف پرارتھمے کی درج کی گئی ہے یہ فیار درج کر کے پولیس ان کی تلاس میں جنگئی ہے اور شاپ اماری کر رہی ہے دوستو اگر آپ کے گھر میں بھی بچہ ہے اور اپنے بچوں کو آپ ہتھیار دیتے ہیں یا پھر کوئی نوکیلا چیج دیتے ہیں چائے کاٹی ہو تار ہو تو آپ سمحل جائیے کیونکہ کشنگنج سے ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے جس کو سن کر کے آپ بھی ڈڑ جائیں گے اپنے بچوں کے خاطر آپ کو بتا دیں کہ کشنگنج میں ماتر ڈیر ورس کی بچے کے آنکھ میں تار گھس گیا آنکھ میں تار گھسنے کے بعد پھر کیا تھا پڑیوار میں پورا کو حرام بچ گیا ڈیٹیلز خبر کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو معاملہ کشنگنجلہ کے پوٹھیا پرگن کا ہے جہاں پر چھتر گاچ کے بھیابستی گاؤں کے نواسی فیروز عالم کے ڈیر ورس سے بیٹا محمد فیاض عالم اپنے گھر پر ریموٹ والی کھیلونے کے تار سے کھیل رہا تھا جشنیوار رات ری کھیلنے کے دوران اچانک اس کے بائیں آنکھ کے نیچے والے پلک میں کھیلونے کا اسٹیل یکتے انٹینا فز گیا اور پلک کو چھید کرتے ہوئے اس پار سے اس پار ہو گیا جہاں جب بچے کی نازک استیتی کو دیکھتے ہوئے پریجنوں میں کو حرام بز گیا جہاں پر بچے کی ماں ساہین بیگم اس درشت کو دیکھ کر جوڑ جوڑ سے چلانے لگی جہاں پر آس پاس کے گرامے نے گھٹا ہو گئے جہاں پر اسٹھانے لوگوں کے دورہ کسی طرح سے انٹینا کے تار کو کاٹ کر کے الگ کیا گیا اور پھر بچے کو آنن فران میں شترگاش ریفرل اسپتال بھیج دیا گیا جہاں پر ریفرل اسپتال میں موجود ڈاکٹر بچے کی آنکھ سے تار نکالنے میں سمت رہے یعنی کہ نہیں نکال پایا تب ہی اسٹھانے پریویٹ نیجے اسپتال کے پریکٹیشر کے دورہ کسی طرح سے بچے کی آنکھ سے تار کو نکالا گیا جس کے بعد پرارتھ میں گپچار کے بعد بہتر علاج کے لیے بچے کو ہائر سنٹر ریفر کر دیا گیا جہاں پر ربیوار کو کشنگنج میں بچے کی ہائر سنٹر میں علاج جاری ہے دوستو کشنگنج میں نقلی سونا کا ہار دکھا کر کے تھگنے کا پریاس کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں آپ کو بتا دوں کہ کشنگنج میں پانچ تھگ ایک دکاندار کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس سونے کا ہار ہے کیونکہ خدائی کے دوران ہم میں ملا ہے اگر آپ چاہے تو آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد پھر کیا تھا سعودہ ہونے لگا اور سعودہ دس لاکھ روپے کا ہوا لیکن جب اس کو ہار دینے پہنچا تو پھر ہار نقلی نکلا یعنی پانچوں تھگ دس لاکھ روپے تھگنے کے فراق میں تھے لیکن تھگوں کا قسمت خراب تھا کہ انہیں دکاندار کو سکھ ہو گیا ہے کہ یہ تو نقلی ہار ہے اس کے بعد پھر پولیس کو بلایا اور ان تھگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا دراصل بات یہ ہے کہ کئی تھگ کشنگنج کے پشم پالی میں ایک کپرا دکان میں سونے کا ہار بیشنے پہنچے تھے لیکن دکاندار رازہ ملک کو اس پر شکھ ہو گیا جس کے بعد دکاندار نے پولیس کو بلا کر کے تینوں کو ان کے حوالے کر دیا دکاندار رازہ ملک نے بتایا ہے کہ تینوں لوگ دس دن پہلے ان کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ خودائی کے دوران انہیں سونا ملا ہے اور ان کے دورہ اس سمیں اصلی سونا بھی دکھایا گیا تھا جی ہاں تھگوں کے دورہ اصلی سونا دکھایا گیا اس کے بعد کیا تھا پھر دس لاکھ روپے کا سودا ہوا دکاندار رازہ ملک نے ہوشیاری کا پریشی دیتے ہوئے تھگوں کو بلایا اس کے بعد آج پانچ لوگ سونے کا جیور لے کر کے پہنچے تھے دکاندار نے دیکھتے ہی نکلی جیور کو پہچان لیا اور پولیس کو اس کی سوچ نہ دی دی حالانکہ دو لوگ موقع دیکھ کر کے فرار ہو گئے مگر تین تھگ گرفتار ہو گئے جہاں تینوں کی پہچان گنگا رندہوہ اور سنجے کے روپ میں ہیں جو کی تینوں اتر پردیس کے مجفر نگر کے رہنے والے ہیں جب مل رہی جان کر ہے کہ انساڑ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے شہر میں کشنگنج سہرے میں کئی لوگوں کو چونہ لگایا ہے ایسے کر کے لیکن آج ان کی قسمت خراب تھی اور پولیس کی حتے چر گئے دکاندار سہیت ان لوگوں نے کہا کہ ان کے خلاف کڑی سے کڑی کار روائے کیا جانے چاہیے کیونکہ کئی ایسے لوگوں کو یہ تھگ چکے ہیں جب تھگوں نے کہا کہ خودائے میں سونا ملنے کی بات کہہ کر کے گھٹنا کو انجام دیتے ہیں وہے پر موقع پر پہنچی پولیس نے تینوں لوگوں کو ہراست میں لے لیا اور تھانے لے گئی جہاں پر پولیس کار روائے میں جڑ گئی ہے کشنگنج لوگ سبح کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے آپ پر بیہاری ہونے پر شرمندگی کی محسوس ہوگی جہاں پر ایک طرف گنگا ندی پر پول پر پول بنایا جا رہے ہیں پٹنا میں ڈبل ڈیکر ٹرپل ڈیکر پول بنایا جا رہے ہیں وہیں پر آج ہمارے سیمانچل میں حالات یہ ہو گئی ہے کہ عام لوگ تو دور کی بات سماج کو نرمان کرنے کی جس کے اوپر جمع داری ہے ایک سکھک ان کو اس حالات میں اسکول جانا پڑتا ہے اب آپ بتائیے کہ اس حالات میں اگر کوئی سکھک اسکول جائیں گے تو یہ سکھک اسکول میں کیسے پھرا سکتے ہیں ان کے پورے کپڑے گندے ہو گئے ہیں یہ حالات ہیں یہ تصویر جو ویڈیو آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ ویڈیو کشنگنج لوگ سوا کے پورنیا جیلا کے امور کا ہے امور چرچت خاری پول کا ہے جو آج برسوں سے اپنے بننے کو اولے کر کے رہ دیکھ رہا ہے یہ پول بند تو گئی ہے لیکن اس کا اپروچ نہیں بنا ہے کیونکہ یہ ندی نے رخ مور لیا ہے لیکن ہمارے یہاں کے جو جن پرتنیدی ہے صرف اپنے اس پول کو اولے کر کے راج نتی چمکاتے ہیں وہیں پر اسٹیٹ میں بیٹھے پٹنا میں بیٹھے نیتا گنگا ندی پر پول پر پول بنایا جا رہے ہیں سیمان چل سے پٹنا کے گدی میں بیٹھے نیتاؤں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے سیمان چل کے لوگ ڈوبے مڑے جس بھی حالات میں رہے اس سے کچھ بھی مطلب نہیں ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو خاری پول ہے اس کو لے کر کے برسوں سے یہاں کے لوگ انتظار کر رہے ہیں بننے کے لیے لیکن یہ پول آج تک نہیں بنا ہے کتنوں دھرنا پردشن ہوا کتنے نیتا آئے راج نتی کی روٹی چمکانے کے لیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں پر تو راج نتی کی روٹی چمکایا جاتا ہے دھرنا پردشن ہوتی ہے سبھائیں ہوتی ہیں نیتاؤں دورہ لیکن اصل میں جہاں پر جو چیز ہونی چاہیے وہاں پر بلکل بھی نہیں ہوتا ہے جہاں وہ ہونی چاہیے لوگ سبھائے یا پھر بیدھان سبھائے میں جا کر اس کے بارے میں آواز اٹھائیں اور سرکار کو اس اور دھیان کے اندرد کریں اور سرکار کو بتائیں کہ سیمانچل بھی ایک ایسا چھیتر ہے جو بیہار میں پڑتا ہے اور سیمانچل کے پورنیا جیلا کے امور پرخن بھی ایک چھیتر ہے جو بیہار میں پڑتا ہے امور پرخن میں خاری پل ہے جو آج تک نہیں بنا ہے اور یہ بیہار میں پڑتا ہے یہاں کے لوگ بیمار ہیں اس پل کو لے کر کے اسی لئے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں کیونکہ میں امور ہوں مجھے ایک انٹرنیٹ پر پوشٹر دکھا جو سوچے کہ آپ کو دکھا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوشٹر میں لکھا ہے کہ میں بیمار ہوں کیونکہ میں امور ہوں اور اس بات کو چرثارت اور صد کرتا ہے یہ ویڈیو جیسے کہ آپ اپنے وائل سکرن پر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ سچ میں یہ بیمار ہے کیونکہ یہ امور ہے جیہاں امور کے لوگ بیمار ہیں اور بیہار کی جن پردنے دی صرف اوٹ لینے کیلئے سیمان چل اور پورنیا آتے ہیں کشنگا جاتے ہیں پاکی پانچ سال موج میں رہتے ہیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہاں کے لوگوں سے کس حالات میں ہیں کیسے گجندگی گجر بسر کر رہی ہے جہاں آج جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امور کنکئی ندی پر بنے کھاری گھاٹ پل نہیں رہنے کی وجہ سے یہاں کے لوگ کس قدر مجبوری میں ناؤ پر سوار ہو کر کے آنا جانا کرتے ہیں یک تو ناؤ پر سوار ہوتے ہیں اوپر سے ناؤ سے اترنے کے بعد لوگ کیچڑ میں دھس جا رہے ہیں جیسے کہ آپ اپنے موال سکرن پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک محلہ کیچڑ میں آدھی دھس گئی ہے جن ناؤ سے اترنے کے بعد اور یہ محلہ کوئی اور نیبل کی ٹیچر ہے یہ اسکول جا رہی تھی اور اسکول جاتے سمیں اس کی حالات ہو گئی ہے آپ بتا سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے محلہ اسکول میں جا کریں کہ پران سکتے ہیں بچوں کو